اس کے حوالے سے بھی ہم بہت شور مچاتے رہے، ہیلیکوپٹروں میں پھرتے رہے، مرسطلیف جمعوں پہ جاتے رہے، جیدہ مشریف چیف منسٹر صاحب بھی بھونگتے رہے لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ لائن آرڈر کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان خصوصاً کے بکے افغان انقلاب کے بعد سے ہم اس حافت کے ظن میں ہیں اور اس میں ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ برپور کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑی طاقتیں دنیا کی بھی اشاعتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہے نان سٹیبل رہے یہاں ترکی نہ ہو سکے اور لوگ اس طرح دربدر ہو رہے اور بیرنی ہاتھ ہمارے اندر ملک کے اندر کار فرما ہے جس کے نتیجے میں ستر آزار کے لگ بک پاکستانی ہمارے آرم فورسز کے جوان پولیس لیویز دوسرے لا ایجنسیز کے جوان شہید ہوئے جنرل سے لے کے صفائی تک شہید ہوئے آئی جی سے لے کے ایک آم صفائی شہید ہوا اور عام لوگ قوائلی لوگ سیاسی لوگ اس میں شہید ہوئے یہ سب وہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو دردر دیکھنا چاہتی جائے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان مملکہ کے خدادات لاکھوں قربانیوں کے بعد اور اس وقت کے عقابرین جس نے خیال رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ملکہ کے خدادات بنا اور پہل روزیں اول سے یہ غیر ملکیوں کی دلوں پہ ایک کانٹھا چوبا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح بھی پاکستان کو ہستی سے بٹھا جائے لیکن چونکہ یہ خدا رسول کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد السلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور قائد کے فرمان کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہید اور ان کی مستق ساتھ نہ ہو لہٰذا یہ ملک تو رہے گا لیکن اب اس میں ہم خوشحال ہو کے رہنا چاہتے ہیں یا درودر ہو کے رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اگر ہم پوری ملت اور قوم مل کے اس مچھک سے وفا کرے اور اونرشپ لے پاکستان کی اور خود کو تقسیم کرنے سے بچائے جس طرح کے غیر یہ دفتہریا ہے جی یا ہوتا ہے ملت اور اگر ہی ساتھ تو یہ ملک رہنے کو آیا ہے رہے گا اور اس میں بھوڑے بائیس پروڑ آوام کو مل کے یہ کام کرنا ہے ہم نے ملک اور اکجان بن کے رہنا ہے ہم نے چھاروں صوبوں کو ایک جیسا سمجھ کے ترقی دینی ہے ہمیں ایک ستیلی ماں کا جو ہمیں سلوک ملتا رہا ہے بلوشتان کو خصوصاً پچھلے ستر سال سے یہ روش دور کرنی پڑے گی بلوشتان وہ صوبہ ہے جو ستر سال اس ملک کو سوئی گیس نیتا رہا اور آج ہمارے دوئے خوشک ہونے کے قریب ہے باقی صوبوں میں گیس نکل آیا ہے تو ہم گیس کی لوٹشلنگ سے دو چار ہیں بلوشتان وہ صوبہ ہے جو دنیا کی بے خرین میں وجہ پیدا کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں آج بھی وہ آبدا کا جو نیت ورک ہے جو ان کے گریڈ سیشن ہے جو ان کے لائنے ہیں وہ اس لوٹ کو اٹھا ہی نہیں سکتی جس نے بجلی آپ کو چاہیے اگر آپ کو یہ بجلی دینا بھی چاہے تو آپ انہوں نے اتنا کام دی کیا ہے کہ ان کا نیت ورک جو ہے اس لوٹ کو اٹھا سکے جہازہ آپ کو لوٹ شرنگ کا سابنہ ہو ہمارا صوبہ ملک کا 43 یا 45% ہے ایریا کے حوالے سے آپ کی ملک کی موضوع پر آجائیں بلوچستان سے بزرتی ہے اور دو بلکہ سنٹرلی ایشیا کو دو طرف سے بلاتی ہے ایک طرف سے افغانستان تو دوسری طرف سے ایران لیکن اگر آپ آداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ساٹھ پرسنٹ نیشنل ہائی ویس کے لیے ٹوٹل پاکستان کی جو الوکیشن ہوتی ہے وہ بلوچستان کے حوال کے لیے دیارہ بارہ پرسنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے یہ تو بہت بیس طلب ایک موضوع ہے آپ اگر موضوع پر آکے کنکلوٹ کر لے کائنلی آپ آپ نے پڑا یہ نہیں جناب ہمیں بھی تجربہ ہے کہ سال چالی سال ہوگا کنکلوٹ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کو اگر زلدی ہے تو ایسے ہی اس کو حشب کر دیو اور نموشی بلکہ یہ موضوع پر آجائے آپ یہ پورے صبح کی انٹرسٹ کی بات ہے اور میرے خیال میں آپ آپ نوامان پر بات کر لیے آپ کی پاس وقت دے ہمارا ساتھ دیانا چاہیے اس لیے کہ اس میں ہم آپ سب شریعت ہے تین گہنٹے سے مستلسل آپ لوگوں کے ساتھ دے رہا ہوں مختصر آپ کتنوں میں بھی کلہ ادالہ بھی بلیو کرتا ہوں خیر الکلام کلہ ادالہ لیکن آپ اگر اگر یہ سب کرنا چھوڑنے بھی اس میں تو کلو بات پوری ہو جائے اب پیش میں آدھت ہے آپ چاہتے ہیں کہ تیوی کے اکر کی طرح اگر میں ہمارے پاس دیسٹک دیسٹک آج بھی نیشنل آئیے مقبل نہیں میں ہمیں اس لیے اس لیے ہوا سے بات کرتا ہوں اب آپ کا سی پیتا آپ کو بتا ایک چاہتے ہیں چاہتے ہیں وہ جاہ فرنیشن لیو 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 لیکن وہ یہ ہے جن 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 اس میں سے پانچ کمپوننٹس جو ہے ان میں سے ایک بھی پلوشتان نہیں ہے تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس میں ٹھیک ہے رہنے والی اور اسلام آباد والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں پہلے بھی کہیں چکے گے کہ پلوشتان دل ہے پاکستان دل ہے اگر دل کو آپ پا مضبوط نہیں کریں گے اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کا جسم کوئی حیثیت نہیں ہوگی لہٰذا اس طرف توجہ دلائیں توجہ دلانا جو لوگ گورنمنٹ میں یہاں ہیں یا فیڈل گورنمنٹ ان کی یہ زمواری بندی کچھ سیکھنے بھی کچھ سیکھے بھی بھائی اس کا شور مشانہ نہیں ہے کچھ مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی آپ سیکھے بھی سمجھے بھی ایک دل کو سکھانے کے لئے میرمان تو یہ ان کی زمواری بندی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ نیا پاکستان یا شکر ہے بھی نیا بلوستان کی بات تو نہیں لگی یہ کافی نہیں ہے تو میں یہ آپ سے حسن کر رہا تھا کہ مجھے اس اسمبلی اور اپنے ممبرشپ پہ بڑا افسوس ہے کہ ساتھ مہینے میں ہم کوئی کنٹویبیشن نہ دے سکیں لائن آڈر کے حوالے سے میں حسن کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور جب تک ہمارے دشمن موجود ہے یہ واتا رہے گا لیکن اس کے لئے ہمیں ایک جان ہونا چاہیے یہ ہر جگہ بھی بلوستان کی ہر حصے میں ہوتا ہے بلکہ تک پکے میں بھی ایسا ہی رہا ہے اس کے لئے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے ہمیں سیویلینز کو اور ایجنسیز کو اور لا انفرمنٹ ایجنسیز کو ایک جان ہونا چاہیے ہمیں ایک لکھام بھی ہونا چاہیے مزارش یہ ہے گوارمنٹ سے اور ہمارے بھائیوں سے کہ ہم ایک فیملی کے ایسے میں ہیں اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بے شک انہوں نے بجٹ ہسیار رکھے کتا پرو کرا لیا اساو سے لیکن اگر نہیں ہے پیسے تو اپوزیشن کو گوارمنٹ کو ساتھ بٹھا ہے سمجھائے کہ بھائی یہ ہمارے آپ کے یہ ایک لور پچیس لاکھ لوگوں ان کے پیسے ہیں یہ اپوزیشن کے یا سیری بینچیز کے پیسے نہیں ہیں یہ میرے ذاتی یا ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں یہ ان سارے عوام کے پیسے ہیں جو ہمارے کانشنسیز میں بیٹھے ہیں جو ان کے کانشنسیز میں بیٹھے ہیں تو یہ غلط نیمیاں بھی دور ہو جائے گی اس وقت یہ شک اپوزیشن کو یہ ہے کہ انہوں نے سارا لوٹ لیا ہے ہمیں کچھ دیا نہیں اگر یہ بیٹھ کے کوئی سنجیدک کمیٹی سے بٹھائی گیا ہے کہ یہ بیٹھ کے سارے معاملات کو شیئر کرے یہ پیسے ہم نے ان کو دینے ہیں عوام کو دینے ہیں ملک کے پورے صوبے کے لئے پھائٹ کر سکتے ہیں اس صوبے کی دربدری کو دور کر سکتے ہیں اس صوبے کی جو احمیت ہے وہ پاکستان کے اور دنیا کی نظروں میں حیلی اور مزید ہو جاگر کر سکتے ہیں اس ملک کو مضبوط کرنے میں ہم اپنا کردار آنا کر سکتے ہیں بجائے اس کی چوٹھی چوٹھی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے پرسنل ہو جائے ذاتیات پر اتر آئے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے میں آج بھی اس ہاؤس سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ خدارہ یا پوزیشن والے ہو یا چہری بنچس والے ہو ہم بھائی ہیں ہم دوست ہیں ہم اتنی فیملیز گھر گھر کو ایک دوسرے سے جانتے ہیں تو ان کو اقماد ملے اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے فیڈرال گورمنٹ نے کچھ نہیں دیا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم بریف کریں اور اگر آپ اتنا کچھ ہے کہ وہ آپ کے نانڈویل اپنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بتا ہے کہ یہ ایجنسیز کے خرچے ہیں یہ لائن آڈر کے خرچے ہیں یہ تنخواہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اب بہت سارے معاملات ہیں 32,000 ویکنسیز کام سنتے ہی چلے آ رہے تھے پشلی گورمنٹ سے آج تک جناب اس لیتر ایک بھی بندہ نہیں لگا یعنی انمپرائیمنٹ کی یہ پوزیشن ہے بیرالتگاری اور بیکاری کا یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہر چیز کی چیمت جو آسمان کی طرف جانے لگی ہے آج مجھے یہاں بیلدی میں کوئی بندہ ملا کہنے لگا ہاں میرے پچاس زار تنخواہ ہے تیس زار کا میرے دیر سے بھی لائے تیس زار کا بھی لائے میں کاؤں گا کیا بیل آپ کو بھی بتا ہے جناب اس لیتر مجھے بھی بتا ہے آپ کے بیلس کے بھی کہاں چلے دیں بیجلی کے بھی کہاں چلے دیں ٹرانسپورٹ کے خرائے کہاں پہ چلے دیں خردنی کے اشاہ کے کنتے کہاں پہ چلے دیں بینگائی کا ایک توفہ نہ آیا ہوا ہے یہ بات دوسری ہے کہ وہ جسٹیفائی کرنا چاہے کہ پچھلی گورنمنٹ سے یہ آیا تھا اور پچھلی گورنمنٹ سے کچھ بھی ہو لیکن اس کو ارگنائز تو کرنا پڑے گا اور ارگنائز ہم تھب کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اقماعت دے لے اس حلس کو اگر ہم نے اتنا بھی اوقت بنا دیا جو آج بنا ہوا ہے آج سڑکوں میں بازاروں میں لوگ ہم پہ آستے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی جو تک دو کی ہمارے پاس یہ فلٹ سے توڑے بہت دلیجز ہوئے ہیں کوئی دس گھنٹے دیس گھنٹے ڈوزر کے بھی نہیں ہے جو ہم ان کے گدر بنا سکے راستے بنا سکے روڑوں کی آلے کرپشن کی انتہا اتنی ہے جنابی سکر کرپشن کی انتہا اتنی ہے کہ ایک ایک پوشن پچھاس پچھاس ساٹھ ساٹھ ساتھ لاکھ رو پہ پہ ہو رہی ہے ہم یہ بیروکریسی کو خصوصا جو ڈویلیپمنٹ میں انوال بیروکریسی ہے انتہا ہی کرپٹ کر دیا جنئر لوگوں کو سنئر پوشن پر پچھا دیا اپنے بغل بچوں کو لے جاتے ہیں لائن آڈر والوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے نہیں دیتے ہیں میرے مرضی کا اس پی لگا اور میرے مرضی کے دیس پی لگا اور میرے مرضی کا ایک سیل لگا اور میرے مرضی کے دیسی لگا ہمیں لوگوں سے کام چھائیے ہمیں ایک سی سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی کہیں سے بتعلق رکھتا ہو زبان سے مذہب سے رنگ سے رکھتا ہو لیکن کام لیانا چھے ہمیں بہت کام کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم تقریہ کر کے نکل جائیں ہمارے ہاں بہت کچھ بگڑ گیا ہے سارا سل سڑ گل گیا ہے بیروکریسی کے سارا ڈانچہ تباہ ہو گیا لیکن سارا گند جب آتا ہے تو پھر وہ ہاؤس پہ یا پارلمینٹ یہ ہے چھے سال سینٹ میں نمائندگی کی چھے سال سینٹ میں رہا ہوں تمام اور بہت سے انجیوز میں رہا ہوں سب کچھ رہا ہے گورنر رہا لیکن اس وقت ہا کہ جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈسٹرک میں بیادری ماہ کو ہمارے کہتے ہیں مینڈک کا ترازو آپ چھار ڈالے دو کو پھرنے جائے دو چھے اتر گئی ہوتی وہ دو سے دو پکڑ لے تو چھار اتر گئی ہوتی یہ حال بیروپریسی کا ہے کسی کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں پھورے سکول کا آئے بہتاک نہیں گئے ایسے ایسے لاکھ کی پیمنٹ ہو گئی سکول کا درہ کی نہیں ڈسپنسری کا درہ کی نہیں ڈاکٹر جگہ میں بیٹھتا نہیں بہت سے مسائل ہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے جی پیان سمجھتے ہیں تو میری گزارش ہے آج میں ساتھیوں سے میں یہی گزارش اپنے سے کروں گا اور بینچیس ریڈی بینچیس سے بھی کہ ہم نل بیٹھ کے خدا راہ اس مسئلے کو آل کریں یہ بہت بڑا گمیر مسئلہ ہے بلستان ڈوبے کی طرف چلا گیا ہے سبائیت طرف چلا گیا ہے ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں خصوص ان ایڈکیشن پہ ہیلٹ پہ وارٹر سپلائی پہ کممینکیشن پہ تھوجہ دیں اور سارے مل کے اس کام کو کریں مجھے امید ہے کہ اس طرف سے بھی مسئلہ جواب آئے گا اور ہمارے پریشن ساتھوں کو ساتھ لے کہ آگے ساتھیں گے بہت رہا ہوں مزید رہا